بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ اور آپ دیکھ رہے میرا چینل پہلے گلدان مارا سارا چیختی رہی چلاتی رہی پھر ڈمبل مار مار کر اس کا خون کر دیا سارا کو طلاق دے دی تھی لیکن وہ پھر بھی اتنی ڈھیٹ تھی کہ وہ پیسے لینے پاکستان آتی ہے اور میرے فارم ہاؤس آگئی اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کچھ کروں سارا کو جی رات بارہ سے ایک بجے ہی میں نے قتل کر دیا تھا اور لاش کو بات ٹپ میں چھپا دیا تھا ساری راہ سارا کی لاش جو ہے وہ وہیں پہ رہی اور میں ڈرتا رہا خوفزتا رہا کہ میں کس طرح سے جو ہے ساری چیزوں کو فیس کروں گا اور اگر کسی کو پتا چل گیا تو پھر میرا کیا حال ہوگا شاہ نواز کے قبضے سے جی پانچ پاسپورٹس اور پانچ موبائل برامد ہوئے ہیں یہ وہ شخص ہے یہ وہ درندہ ہے جس نے اپنی ہی بیوی کو بہت ہی تکلیف دیا انداز میں قتل کر دیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج کل ہمارے ماشرے میں کیا ہوا ہے کوئی اپنی بیوی کو جو ہے بچیوں سمیت قتل کر دیتا ہے کوئی شادی کرتا ہے ٹراب کرتا ہے اس کے بعد پیسے کی لالاج میں پیسے کی وجہ سے اپنی بیوی کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے سارا انعام قتل کیس آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے کینڈین نیشنل ہے اور یو اے ای میں بہت عرصے سے کام کر رہی تھی شاہ نواز امیر جو ہے اب اعتراف جرم کر لیتا ہے اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ طلاق ہو چکی تھی طلاق دے دی تھی مجھے میرے سورسز سے یہ بات بہت پہلے کنفرم کر دی تھی کہ سارا کو جو ہے طلاق مل چکی ہے لیکن میں نے عوام کی جذبات کو ٹھےس نہ پہنچاتے ہوئے یہ خبر بریک نہیں کی تھی اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ یہ درندہ کب جو ہے اس خبر کو بریک کرے گا اور بتائے گا ان کے طلاق بہت پہلے ہو چکی تھی سارا پھر بھی پاکستان آتی ہے سارا پھر بھی پان پہ رابطہ کرتی ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ سارا کے پیرنس جو ہیں ان کو اس بات کا علم کیوں نہیں ہوا کہ سارا نے کب شادی کر لی ان کو یہ بات بہت دیر سے پتا چلی اور ان کو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ سارا کی طلاق ہو چکی ہے اس بات کا بھی انہوں نے میڈیا پر آ کر جو ہے وہ ڈیکلیر نہیں کیا لیکن جو شانواز امیر کے سورسز ہیں جو اس کے فیملی ممبرز ہیں جو اس شادی میں بات میں جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر میں شریک ہوئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جی طلاق بہت پہلے ہو چکی ہے تو طلاق ہو چکی ہے اس نے دعویٰ کر دیا کہ جی میں نے بہت پہلے طلاق دے دی تھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سینئر صحافی و تذیہ نکار آیاز امیر ہے ان کے بیٹے نے اسلام آباد میں جو ہے یہ خوفناک جرم کیا ہے جس طرح سے درندہ ظاہر جعفر نے جو ہے نور مقدم کو قتل کیا اس کو سزا نہیں ملی ابھی تک اسی وجہ سے یہ درندہ جو ہے اس نیچ گھچیا کے انسان نے اپنے فارم ہاؤس پہ اپنی بیوی کو عذیت دے کے قتل کر دیا اور اتنی بری طرح ڈمبل مار مار کے اس کو قتل کیا اور سانی رات جو ہے اس کی باڈی کو وہیں پہ رکھے رہن دیا صبح اٹھ کے ڈراما کیا کہ جی صبح اچانک سے پتہ نہیں کیا ایسا کچھ ہوا اور وہ خود بہ خود ہی مر گئی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب اس نے اطراف جرم کر دیا ہے اس نے قتل کا اطراف کر لیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی میں نے سار کو طلاق دے دی تھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج پھر اس کی سماعت ہوئی اور جو ہے وہ چلان سیشن کورٹ میں جمع کروا دیا گیا تھا اس پر اس نے اطراف جرم کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات ہمارے بہت پہلے خراب ہو چکے تھے اس نے کافی پیسہ لیا ہوا تا سارا سے اور اس کے پیسے وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ اپنا خرچہ چلا سکتا اس نے بہت ساری لڑکیوں کو اسلام آباد کی ٹرپ کیا تھا یہ ان کو ٹرپ کر کے ان کو اپنے فارم ہاؤس پہ بلاتا تھا اس کی ماں کو ہر چیز کا علم تھا اس کی ماں کو یہ بھی بتا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ جو ہے وہ خوفناک قسم کا عمل کر دیا لیکن پھر بھی وہ چھپاتی رہیں وہ بچاتی رہیں اور اس کے جو نانکے ہیں وہ بہت سپورٹ کر رہے ہیں وہ بڑے سے بڑا وکیل کروا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے اس کو باعزت بری کر دیں کتنے چھوٹے چھوٹے خواب ہیں ہمارے ملک میں جو قاتل ہیں ان کی فیاملی کے خواب آپ دیکھیں کوئی کراسی میں جاتا ہے کہ ان کا درندہ کسائی جو ہے اس نے اپنی تین بیٹیوں کو قتل کیا اپنی بیوی کو قتل کیا اور اس کو باعزت بری کر دیا جائے اور ظاہر جاہور کے پیرنٹس کے بھی یہی خواب ہیں کہ جی درندہ نے نور مقدم کا سر تن سے جدا کر دیا اور ان کی کتنے چھوٹے چھوٹے خواب ہیں کہ ان کی بیٹوں کو جو ہے باعزت بری کر دیا جائے وہ لوگوں کی بیٹیوں کو جو ہے کسی کی سر گردن اتار رہے ہیں کسی کو جو ہے چھوڑیوں کے وار کر کر کے قتل کر رہے ہیں کسی کو مار رہے ہیں کسی کو جو ہے ڈمبل دے کے مار رہے ہیں اور ان کی پیرنس کے ان کی فیملی کے کتنے چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ان سب کو باعزت بری کر دیا جائے پھر ان کو بری کر دیا جائے پاکستان کی جو عوام ہے جن کے ساتھ یہ سب کچھ برا ہو رہا ہے ان کو آپ پھر اندر کر دیں اور ان کو جو ہے باہر کر دیں یہی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ قاتل ماشرے میں گھومیں گے ان کو سزا نہیں ملے گی تو ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پولس کے مطابق طلاق کے بعد بائیس سپتمبر کو سارا انام ابو دیبی سے ملزم شاہ نواز کے فارم ہاؤس پہ آتی ہے ملزم نے کہا ہے کہ رات کو بیڈروم میں سارا سے میری جو ہے تقرار شروع ہوتی ہے اور وہ رقم کا حساب مانگتی ہے یہ وہ رقم ہے جو اس نے پلوٹ کی صورت میں لی ہوئی ہے یہ وہ رقم ہے جو اس نے گاڑی کی صورت میں لی ہوئی ہے یہ وہ رقم ہے جو اس نے کاروبار کی صورت میں لی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے میں نے جب وہ رقم مانگتی ہے تو پھر میں پہلے سارا کو جو ہے خاموش کر رہا ہوں وہ نہیں چپ ہوتی تو پھر میں اس کو شو پیس جو ہے مار دیتا ہوں وہ زخمی ہو جاتی ہے سارا جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے شور مچاتی ہے پھر میں ڈمبل اٹھا کے اس کے سر پہ متعدد بار مارتا ہوں اور وہ مر جاتی ہے کتنی عجیب سی بات ہے کہ اس درندے کی ماں جو کہ اسی فارم ہاؤس پہ اس کے کمرے سے تھوڑی ہی دوری پر واقع اپنے کمرے میں موجود تھی ایسا ایسی کیا آفت آگئی تھی کہ اس کی ماں کو یہ ساری کے ساری واردات جو ہے اس کا علم نہیں ہو سکا ساری رات بیٹا جو ہے وہ سارا کے خون کے ساتھ جو ہے وہ چھڑکہ نہیں کرتا رہا اس کی باڈی کو ادھر سے ادھر شفٹ کرتا رہا لیکن اس کی ماں کو کچھ پتا نہیں چل سکا کتنی چھوٹی چھوٹے خواب ہیں ان کے پیرنٹس کے ان درندوں کے پیرنٹس کے ظاہر جعفر کی ماں کی یہ خواہش تھی کہ جی میرے بیٹا جو ہے وہ معصوم ہے وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا عثمان مرزا کی فیملی کی یہ خواہش تھی کہ جی نہیں نہیں وہ تو ایسا کچھ کاری نہیں سکتا اس کے بعد اور بہت ساری لوگ ہیں جن کی اتنی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں جو قتل ہوا اس کی ماں کی یہ خواہش ہے کہ جی میرا بیٹا بیچارہ اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے تو ان کے یہ خواہشات جو ہے وہ کون پوری کرے گا کیا ہم ان کی خواہشات کو ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ماں کو بتانی چلا اس کی ماں نے بتایا بھی نہیں اس کی ماں نے جو ہے ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی بیاننات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی پھر وہ کہتا ہے کہ جی 23 سپتمبر کو اس کی والدہ سمینہ شاہ نے جائے وقوعہ پر پولیس کو بتایا تھا کہ جی اس کا بیٹا اپنی بیوی سارا نام سے لڑائی جھگڑا کر رہا تھا اور اسی دوران میرے بیٹے نے سارا کو سر پہ ڈمبل مار کے جو ہے قتل کر دیا مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ صبح میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی میری کام والی نہیں آئی تھی اس دن ان کی کام والی بھی چھوٹی پہ چلی جاتی ہے اور ان کا جو گیٹ کی پر ہے وہ بھی ملازم بھی چھوٹی پہ چلا جاتا ہے انہوں نے کتنا جھوٹ بولا انہوں نے کتنا گمراہ کرنے کی کوشش کی رات کو آپ کا بیٹا بارہ سے ایک کے درمیان قتل کر چکا تھا لیکن آپ نے کہانی سنائی کہ رات کو ہم لوگوں نے بہت اچھی انداز میں جو ہے فیملی ڈینر کیا اس کے بعد سب کچھ بڑا نومل تھا انہوں نے یہ نومل دکھانے کی کوشش کی اب رات کو انہوں نے قتل کیا اور صبح جو ہے انہوں نے چھوٹی دے دی اپنے ملازمین کو تاکہ ان کا یہ کام تھا کہ یہ جو ہے اس کی لاش کو ٹھکانے لگا سکے لیکن جو ارد گرد والے لوگ تھے یعنی کہ ظاہر جعفر کے معاملے میں بھی اسلام آباد کے لوگ میرے خیال میں اتنی اٹنٹیو ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ظاہر جعفر کے معاملے میں بھی انہوں نے جو ہے ساتھ والی فیملی نے یا جو بھی ان کے ان کو ڈسکلوز تو ہم نہیں کریں گے کسی نے اطلاع دی پولیس کو اور پولیس نے آ کے جو ہے ظاہر جعفر جو نور مقدم کی لاش کو غیب کرنے کی کوششوں میں لگاوا تھا تھیرپی ورکس کی ٹیم کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس کو جس نے بھی کال کی پولیس آئی اور پولیس کو پھر اپنا کام کرنا پڑا یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا ہے فارم ہاؤس کے کچھ دو تین چھوڑ کر جو ہے انہوں نے اطلاع دی پولیس کو اور اس سے پہلے کہ یہ لاش کو شفٹ کر پاتے پولیس آ جاتی ہے اور پولیس کو اس کو گریفتار کرنا پڑتا ہے اور موقع واردہ سے لاش سمیت گریفتار کرتے ہیں ایسی تھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ملزم نے جو ہے وہ جو ڈمبل جس سے مارا تھا اس ساری چیزوں کو برامت کر لیا پولیس نے اور اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے پاس سے جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں برامت دی ہیں سارا کی شرٹ اور مرسٹیز گاڑی برامت کی گئی ہے پولی کلینک سے ملزم کا چیک اپ کرا کر جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تھا مقتولہ کا لیپ ٹاپ پر سی سی ٹی وی کیمرو کی جو ڈی وی آر ہے وہ بھی قبضے میں لے لی گئی ہے ملزم اور مقتولہ کا موبائل پون لیپ ٹاپ فرانسک کے لیے جو ہے بھیجوا دیا گیا ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر سے نکل کے آئیں گی اور اس کے بہت سارے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ لے لی گئی ہیں اور سارا انعام کے نکاح کی تستیق بھی کروائی گئی ہے میں آپ کو بتاتی چلو کہ بہت ہی وحشیانہ انداز میں اس درندے نے قتل کیا اور جو ان کے پیرنٹس کی خواہشات ہیں آپ سے عوام سے میں یہ بات جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو ان کے قاتل درندے بیٹے ہیں جن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا سارا پیسہ لگا رہے ہیں اور ان کو معصوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا پاکستان میں وہ جو خواتین قتل ہو رہی ہیں ان کا قصور ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو رہی ہیں ان کے بچے معصوم ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے ضرور دیں اور بتائیں کہ کیا سزائیں ان کو ملنی چاہیے اور ایسے پیرنٹس جو اپنے درندے بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کیا سزا ہونی چاہیے پاکستان میں کیا قوانین ہونے چاہیے تاکہ اپنے درندوں کو یہ سپورٹ نہ کر سکیں اور یہ باقی لڑکیوں کو جو ہے موت کی گھاٹ نہ اتار پائیں